بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ویورز ہم کوارٹر کا پائل لیں گے کیونکہ شنواری کیمہ میں آئل زیادہ ہوتا ہے گھی میں بھی کچھ بناتے ہیں اگر آپ گھی میں بنانا چاہتے ہیں تو گھی میں بنا لیں اور یہ دو پیاز میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہیں وہ ہم ان کو فرائی کریں گے دو میں نے بڑے سائز کی پیاز لیں تھی اور آپ نے ان کو لائٹ سا گولڈن براؤن کر لیں ویورز اب میں اس میں سابت گرم سالہ ڈالوں گی وان ٹی سپون سپیز زیرا چار لونگے ہیں پانچ چھے کالی مرچے ہیں اور تین چار ہری لائچی ہیں اور ایک دارچینی کی سٹک جب میں ڈالوں گی اور اگر یہ میں شروع میں ڈال دیتی تو ہمارا زیرا جل جاتا آپ پیازوں کو مزید دو منٹ کے لئے اور فرائی کریں گے زیادہ ہم نے براؤن نہیں کرنے لائٹ سا گولڈن کلر ان پی آئے پیاز ہمارے لائٹ سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں آپ وان ٹیبل سپون بھر کے ادرک اور لسن وہ ڈالیں گے پھٹا ہوا پرائی کریں گے اور اب اس میں میں کیما ڈالوں گی یہ پانچ سو گرام بیف کا کیما ہے وہ ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمے کو اچھی طرح فرائی کریں گے سانکہ کیمے کی بشانت بلکل ستم ہو جائے ادرک لسن کے ساتھ ثابت مسالوں کے ساتھ پانچ سے شی منٹ تک ہم اس ببیوار نے اچھے فرائی کریں گے بیورد پانچ سے سال منٹ تک کیما ہم نے پھرائی کیا ہے کیما کا کلر سینج ہو چکا ہے اور آپ یہ مٹن کا کیما بھی لے سکتے ہیں میں نے اس وقت بیوپ کا کیما لیا اور اب میں اس میں ٹماتر ڈالوں گی ویورز ٹماتر آپ نے اس میں زیادہ سارے ڈالنے ہیں اور اس طرح بڑے بڑے ٹٹو میں ڈالنے ہیں اور ٹماتر ڈالنے کے بعد ویورز ٹماتر ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو کور آف کر دیں گے اور آپ نے پہلے چھلکیں نہیں اُتارنے ٹماتر جب گال جائیں گے خرمministی ہم ان کے چھلکیں اُتار لیں گے ویورز آپ نے پانچ سے چھے ٹماتر لینے ہیں زیادہ سارے کیونکہ شنواری کڑائی میں ٹماتروں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے کڑائی ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے کور اپ کریں گے پانچ منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں ٹماتروں کے چھلکے الگ ہو گئے ہیں اب ہم یہ چھلکے الگ کر لیں گے ایسے کر کے ویورز آپ بڑی آسانی سے یہ اتر جاتے ہیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اور ہم ان کو الگ سے نکال لیں گے ویورز اب ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے سارے شلکے میں نے نکال دیں ان ٹماتروں کے اور ان ٹماتروں کو ہم بیچ میں ایسے توڑ توڑ کے سارا مکس کریں گے اور اس میں مسالے شامل کریں گے مسالوں میں ویورز ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لال میرچ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاودر اور 1 ٹی سپون کالی میرچ پوٹی ہوئی یہ ہم ایٹ کریں گے اور تیز آنچ کر کے ہم اسے اچھے سے 5 سے 7 منٹ کے لیے پرائی کریں گے ویورز ٹماتر دال چکے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح بھون رہے ہیں زبردست سوشبہ آ رہی ہے آپ نے ریسیپی کو اسی طرح فالو کرنا ہے زبردست آپ کا شنواری کیمہ گڑائی بنے گی ویورز اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں زبردست سوشبہ آ رہی ہے ماشاء اللہ ویورز کیمہ بھیل چکا ہے بلکل زبردست اور اب میں اس میں ایک کا پانی آئٹ کروں گی اور ویورز اس کو میں میڈیم آج پہ کوراپ کر دوں گی 10 منٹ کے لیے تاں کے کیمہ ہمارا اچھے سے گال جائے ویورز 10 منٹ کے بعد اب چیک کرتے ہیں ویورز زبردست خوشبہ آ رہی ہے ماشاء اللہ اور کیمہ بھی تقریبا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آئل اوپر آ چکا ہے اب ویورز اس میں میں ہاف کپ دہی ایڈ کروں گی اس کو مکس کریں گے دہی کے ساتھ دونیں گے اور زبردست تیسٹی ہمارا شنواری کیمہ بس ریڈی ہے دو منٹ کے لیے اب ہم اس کو بھونیں گے ویورز دہی دال کے ہم بھون چکی ہیں زبردست ہمارا کیمہ ریڈی ہے اب میں اس میں اگرہ سلائشیز اور ہری مچھے اور لیمن ایڈ کرتی ہوں لیکن ہمارا شنواری کیمہ کڑائی بلکو ریڈی ہے ویورز زبردست ہمارا شنواری کیمہ کڑائی بلکو ریڈی ہے ویورز زبردست ہماری شنواری کیمہ کڑائی بلکو ریڈی ہے اس کو ایز ایز ہی ہم سرپ کریں گے کڑائی میں سرپ کریں گے بہت ہی زبردست ہے اور آج کی ریسپی ضرور پساند آئے گی تو لائک کرنا اور شیئر کرنا بلکو بھی مات بھولئے گا اپنی دعاوں میں اجاد رکھے گا اوکے دین اللہ حافظ موسیقی